بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیش ازاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مارے کامل آج ہم بنا رہے جا رہے ہیں چکن دیگی کورما چکن دیگی کورما کس طرح سے بنائے جاتا ہے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ مارے پاس ہے پتیلہ پڑا ہوئے دیگ تو نہیں ہے دیگ نادا میں بنایا کرتے تھے پہلے رواج تھا لیکن آج کل پتیلے آگئی ہوں ہم آپ کو دیکھاتے ہیں ہم نے چار کلو پیاز ڈال دی ہوئے پتیلے کے اندر اور اس میں ہم نے کوئی چکریبا ساڑھے سات سو گرام کوکنگ آئل ایڈ کر دی ہے ابھی ہم اس کو پیاز کو براؤن کر لیں گے پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے سلائسز میں پیاز اس طرح سے کٹے ہوئے چھار کلو پیاز ہے اور تین پاککنگ آئل ہے پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے تو تب تک ہم آپ کو دیکھاتے ہیں چکن یہ ہمارے پاس پڑا ہوئے بیس کے جی چکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ مسالے پڑے ہوئے یہ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ پڑا ہوئے ہے ہاف کے جی آدھا کلو پانچ سو گرام ہے یہ گرم مسالہ ہے تقریبا یہ ایک سو پچیس گرام آدھا پاؤ ہے ایک پاؤ سا خوشک دنیا پڑا ہوئے اور یہ گرم مسالے پڑے ہوئے یہ مرگی مسالہ ہے نمک ہے تو کورما مسالہ بھی پڑا ہوئے یہ ہانڈی آئل پڑا ہوئے اور ریڈ چیلی تھلدی سارے مسالے پڑے ہوئے اور یہ ہمارے پاس ہے چاول یہ بھی ہم آپ کو اس کی بھی ریسپی دیں گے انشاءاللہ ہمارا پیاس براؤن ہو رہا ہے چاچا دی لگے ہوئے ہیں دی لگے gradu compatible کریں ہوجائے ہمارا پکonstرقا ہوتا ہمارا پائے ہمارا پیاس ہمارا پیاسwwww ہمارا پیاس ب لوگ سای فرضا وهو ساید چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار کلو پیاز تھا اور ساڑھے ساتھ سو گرام اوئل تھا اس میں ہم 20 کلو چکن بنائیں گے یہ ہمارے پاس لیسن اور ادرا کا پیسٹ ہے آدھا کلو پوائنٹسو گرام یہ ابھی ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے اور پیاز ہمارا براون ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس چار کلو ٹوماٹر ہے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا اس طرح سے آپ نے گرینڈ کر کے پیسٹ بنا لینا ہے یہ ابھی ہم آئیڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاچا جی لگے ہوئے مکس کرنے کے یہ ہمارے پاس سوڑے سے ٹوماٹو گیا گے تھے وہ بھی پیسٹ آئیڈ کر دیں گے اور یہ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ نے اپنے ٹوماٹر ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آئیڈ کرنے کے بعد اس کو پاندرہ میٹ تک پکانے ہمارا آئیل جیسے یہ لائدہ ہوگا پھر ہم آگے کا پروسس آپ کو بتائیں گے اور یہ ہمارے پاس دنیا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے ہلکا سا اور یہ ہمارے پاس ہے پچاس گرام ہلدی یہ ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس ہے لال مرچ یہ بھی پچاس گرام ہے تقریبا تو یہ ایڈ کر دیں گے آپ اس کو کم یا زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ چکن بنا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے نمک ایک پیکٹ نمک ہے ہے تو ہم یہ ایڈ کر دیں گے آپ نے ایڈ کر دینا ہے جتنا آپ چکن بنا رہے ہیں اسے ساپ سے آپ ایڈ کرتے رہیے گا یہ دیکھیں ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے یہاں بہت تیزہ ہوا چاہ رہی ہے اور اس لیے سٹیم تھوڑی زیادہ نکر رہی ہے اور یہ ہمارے پاس دیں پڑا گئے ڈیڑ کے لوگ یہ ہم ایڈ کر دیں گے آپ نے فل کریمی دیں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے میکس دیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا پکا لینا ہے کہ دیں پانی کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ ہمارے ارفان بھائی چکن لے کے آگے ہیں اور ابھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چکن اور یہ ہمارے ارفان بھائی ہے چکن لے کے آ رہے ہیں ابھی ہم اس پتیلے میں چکن ایڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم نے چکن ایڈ کر دی ہے مسالے کے اندر اور اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے میکس موسیقی ہم نے 20 کلو چکن ایڈ کر دی ہے پتیلے کے اندر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن تیار ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے مرگی مسالہ اور کورما مسالہ ابھی ہم یہ ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل والوں کا ہے یہ کورما اور مرگی مسالہ مرگی مسالہ یہ ہم ایڈ کر دیں گے مرگی مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میکس کر لیں گے اور ابھی ہم کورما مرگی مسالہ یہ ہم نے دو عدد کورما اور دو عدد مرگی مسالے کے پیکٹ شامل کی ہیں ابھی ہم نیاز سچو ہمارے پانی ایڈ کر رہے ہیں اس میں آپ نے جتنا شوربہ رکھنا ہے اسے ساپ سے پانی ایڈ کر لینا ہے یہ ہم تقریبا پانچ لٹر پانی ایڈ کر رہے ہیں ڈائی لٹر پہلے ایڈ کر دیا تھا اور ڈائی لٹر ابھی ایڈ کر رہے ہیں آپ اپنے شوربہ جتنا رہنا چاہتے ہیں اسے ساپ سے پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے میکس پانی ایڈ کر دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے کور اور اس کو بہائی لانے تک پکائیں گے ہمارا پانی جو ہے وہ پاکچ ہے ہمارا چکن کورما ریڈی ہو چکا ہے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کی فلیم کو کار دینا ہے تیز اور تقریبا اس کو بیس میٹ تک پکانے ہمارا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائیں پھر اس کو گارنش کرنے کے لیے ہم سبز دنیا کا استعمال کریں گے اور سبز میرچ کا بھی اور ہم کور اتاریں گے اور اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے ہم نے یہ تقریبا ہاف پیکٹ کسوری میتھی کا ایڈ کر دینا ہے ہمارا چکن کورما تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو سائٹ پہ رہے ہیں دنیا ایڈ کرنے کے بعد دنیا ایڈ کرنے کے بعد دنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کی اوپر ڈکان دے دیں گے الحمدللہ ہمارا چکن کورما تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی ایسی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو تھمز اپ کیسی ہے اگر آپ ہمارا چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت ہی تھی اللہ حافظ ملتے ہیں